پروسیڈنگز چلی ہیں آج کی پروسیڈنگ میں پہلے جو ہے وہ کچھ ہماری شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے دو بیل کی اپلیکیشنز تھی جن کے اوپر معاملات چلنے تھے اور کچھ خان صاحب کی طرف سے بھی وہ بیل کے کیسز جو ہیں وہ بلکلی فریولس کیسز ہیں کچھ پروٹیس سے ریلیٹڈ ہیں کہیں ٹائر جلائے گئے اور ایڈنگ اڈبیٹنگ کا چارج ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے اوپر تو ان کے اوپر مفصل آرگیومنٹس ہوئے ہیں آج جج صاحب کے آگے بکاوز یہی جج صاحب انٹی ٹیریس کورٹ کے جج بھی ہیں سپیشل کورٹ کے جج ہونے کے علاوہ تو ان آرگیومنٹس کے بعد سائیفر کیس کی پروسیڈنگز کا آغاز ہوا اس کے اندر فورن آفیس کی ایک افسر جو ہیں اکرا اشرف ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی گئی اس پر کراس اگزامنیشن ہوئی بڑی ڈیٹیل کراس اگزامنیشن ہوئی اس کے بعد ایک اور فورن آفیس کے جو آفیسر ہیں ان کی اوپر ان کی صرف ایکزامنیشن ریکارڈ کی گئی اسی سارے معاملات کو لے کے معاملات جو ہیں وہ تین بچ چکے تھے جب ہمیں باہر سے خبر آئی اور ہو سکتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب آپ کو پہلے اس پر بریف کر گئے ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ نے ان کی جو اوپن کورٹ کی ہماری ایک صدا ہے اس کے اوپر حکمیں انتنائی دیا ہے ایک سٹے آرڈر دیا ہے اور اس کی پرسوں دوبارہ تاریخ رکھی ہے یہاں پہ جاج صاحب نے یہ کہا ہے کہ فرائیڈے کو پروسیجرل ایک ہیرنگ ہوگی کچھ کاغذات دیے جائیں گے اور اس کے بعد مکمل جو نیکس ہیرنگ ہے سبجکٹو دو آرڈر آف دہ ہائی کورٹ وہ اگلے ٹیوزڈے کو ہوگی ایک امپورٹنٹ چیز جو میں قانونی طور پر بتانا چاہوں گا آج بھی ہمارا ایک نکتہ تھا کورٹ کے آگے جو کورٹ کی مہربانی کے انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا وہ یہ کہ کئی چیزیں تو ہمیں تہا گیا ہے ہم نے بھی شاہ محمود صاحب کی طرف سے بہت ساری اپلیکیشنز دیں کہ ہمیں فلانی ڈاکیمنٹ دی جائے سائیفر گائیڈ لائنز دی جائیں کیابنٹ کے منٹس کی کوپیز دی جائیں ہمیں کہا گیا وہ سب کچھ سیکرٹ ہے اور ہم ان معاملات میں ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں آج ہم نے یہ کہا کہ جو فورن آفیس کی طرف سے سپوکس پرسن آفیس سے جو آج آئی تھی آفسر ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک پچھلے سال کی اپریل کی پچھس اپریل دوہزار بائیس کی ایک پریس سٹیٹمنٹ کی ٹرانسکرپٹ دی جائے ہمیں وہ بھی ٹرانسکرپٹ آج تک مہیا نہیں کی گئی تھی سب سے پہلے تو ہم نے کورٹ کے آگے یہ بات رکھی کہ ہمیں اس ٹرانسکرپٹ کی کوپی دی جائے اور ہمیں اتنا ٹائم دیا جائے کہ ہم اس پر پڑھ کے کراس اگزامنیشن کر سکیں خیر کورٹ کی ریکویس یہ تھی کہ آج ہی اس کے اوپر کیا جائے ہم نے کورٹ میں ہی وہ پندرہ پیجز جو تھے اس پر کچھ سیکرٹ نہیں ہے ویسے بھی وہ پریس بریفنگ ہوئی ہے اگر پچھلے سال تو اس کے اوپر ہم نے اس کو پڑھ کے دونوں ٹیمز نے لیگل ٹیمز نے ریویو کر کے جیتنا بھی اتنی تھوڑی دیر کے اندر ہو سکتا تھا اس کے اوپر جرہ کی ہے اب ہم نے کورٹ سے صدا یہ کی ہے کہ جو کورٹ کو لگتا ہے اور جو پروسیکیوشن نے ایگزیبیٹس کرنی ہے ڈاکیمنٹس جو ریکارڈ کا حصہ بننی ہے اور کورٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ ہے تو وہ ڈاکیمنٹس ہمیں ابھی تک کیوں نہیں دی جاری ہیں ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر کے آئیں اگلی تاریخوں کے اوپر ہم بھی کورٹ سے کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلیں آج کورٹ کو یہ بھی شکریہ کیا گیا کہ فیملی میمبرز کو علاو کیا گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مہربانوں پریشی اور دہربانوں موجود ہیں شاہ صاحب کی بیٹیاں ہم نے ان کی طرف سے اپلیکیشن بھی دی تھی کہ فیملی میمبرز کو اور باقی پبلک کو ملنے کی اجازت دی جائے اب آج جو حکم امتنائی آیا ہے اس کے بھی لگتا ہے کہ اس کے پر مزید کچھ ہوگا میں چاہوں گا کہ مہربانوں اس کے پر کچھ بات کریں اور اپنے آج کی ایکسپیرنس کے بعد میں بات کریں پہلے پہلے یہ بتائی ہوگا کہ جو آپ کی جو دواس کی اقراض پر تک ہوتی ہے دیکھیں آپ ہی تو پروسیجرل ویٹنس تھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کی تو ایک دو پیرا گراف کی توٹل سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ایک چیز دی ایک فورن آفیس کی ٹرانسکرپٹ دی بڈ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پہ بھی اتنی تفصیلی جرہ ہوئی ہے اور ظاہر ہے جو ڈیفینس کے لائرز ہیں ان کا تو کام یہی ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھ کے پروپرلی کراس اگزیمنیشن کرنی ہے اور اس کے اندر سے جو بھی ایرگولارٹیز ہمیں نظر آتی ہیں جو کانونی نکات نظر آتے ہیں ان کو اٹھایا جائے اور وہ آج پوری طرح اٹھائے گئے ہیں ڈیفینس کی طرف سے مہربانو آج کمرہ عدالت میں آپ موجود ہے آپ مہربانو اس سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ایک کو کمرہ عدالت کا محول کے آتا اس حوالے سے بتائیں اپنے والد اگرامی سے آپ کی ملکات کی ملکات کی سید کیسی ہے اور اس کا مرال کسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے آج دیکھیں کمرہ عدالت میں ہم سب موجود تھے خان صاحب کی فیملی بھی موجود تھی اور اس سے اس سے جو محول ہے وہ آٹوماتکل بہتر ہوئے کیونکہ جب فیملیز موجود ہوتی ہیں جد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں وکیل بھی سارے دیکھ رہے ہیں تو لوگ اس کو ویٹنس کر رہے ہیں اس وجہ سے ایک بہت ہی بہتر انوارمنٹ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک شفاف کی اعلانی کی ہے وہ فیملی کے ہونے سے تھوڑی بہت تو آئی ہے اب ہماری امید ہے کہ اسی طرح میڈیا کو بھی آکسیس دیا جائے کیونکہ دیکھیں آج سے پہلے یہ میرا پہلا موقع تھا پہلی دفعہ تو اجرن ہو گئی تھی سماعت کہ پہلی دفعہ پوری سماعت بیٹھ کے سننے کو ملی کہ جج صاحب کس طرح کوٹ اپنا چلا رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو ایک روئیہ رکھا جاتا ہے کافی حلقوں میں کہ جی وہ انفیر قسم کی پروسیڈنگز چلا رہے ہیں یا ایک اچھا روئیہ نہیں ہے وہ بالکل غلط ہے مطلب ایک بالکل غلط تاثر ہے انہوں نے بہت اچھی طرح اپنا کوٹ چلایا انہوں نے ڈیفینس کو بھی بہت اچھی طرح ٹائم دیا ان کی پوری بات سنی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر میڈیا اندر ہو تو وہ اس کو رپورٹ کر سکتا ہے تو جو ایک مس رپورٹنگ ہوتی ہے ایک رومر شروع ہوتا ہے یا ایک لوگوں کو غلط تاثر جاتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے یا ایک بہتر خبر باہر جائے گی لوگوں کو انفارمڈ مطلب نیوز ملے گی صرف گپ شپ اور رومر نہیں ملے گا تو اس لیے میرے خیال میں جج صاحب کو میڈیا کو بھی علاو کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے پچھتی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کمرہ بہت بڑا ہے اس میں سب کی جگہ ہے میرے والد صاحب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو پچھتی دفعہ بھی کہا تھا ان کا کوئی صحت کا اس طرح مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ان کی سپیریٹس بھی ٹھیک تھی ماشاءاللہ خوش ہوئے ہم دونوں کو موجودہ حالات بھی بات بھی ہوئی ایک وقت پہ دونوں کانوں نے سنا مگر ایک کا ہی جواب دے سکتی ہے نہیں جی الیکشن کا ابھی تک سکیجول تو اناؤنس نہیں ہوا تو ہم کیا بات کریں جب سکیجول اناؤنس ہوئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ اس پہ کیا بات کرتی ہے اسلاماللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پھر کیا تاثرات ہے اس کے آنے کے بعد اور عمران خان صاحب سے بھی کیا آپ کی ہم جی جی دیکھیں ہم جی جی ایک ہی کمرہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جیسے ہم سب باہر نکل رہے تھے تو ہمیں ملائے اور ہم نے کنفرم باہر آکے ہی کیا ہے تو ان کے ساتھ ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکے یہ صرف میں کہنا چاہتی تھی کہ آج کورٹ میں میں نے یہ بھی سنا کہ بیل پروسیڈنگز تھی بہر کیسے چل رہی تھی اور کس طرح آج بھی یہ جو بیل ہے جو میرے والد کی وہ نہیں تھے کیونکہ وہ اریسٹ ہو چکے تھے وہ پہنچ نہیں سکے تو اس لئے ان کی بیل کینسل ہوئی تھی تو آج اسی کے اوپر گفتگو بھی ہوئی اور جج صاحب نے جیسے خود بھی نوٹ کیا کہ آج پروسیکیوٹر آج بھی نہیں آئے تھے تو انہیں بیل پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکے حالانکہ وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت پریزنٹ نہ کیا تو میں ان کو بیل گرانٹ کر دوں گا مگر آج پروسیکیوٹر نہیں تھی تو شاید انہیں ایک اور موقع دیا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی دیسیجن کے بعد اور کمرہ ادالت کے پاہول کے بعد آپ کو لگ رہے ہیں کہ صاحب لگ رسائی وقیل اثر آ رہی ہے امید تو یہی ہے جی اور امید پہ دنیا قائم ہے ہماری یہی امید ہے جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھئی دیفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اللہ ہے واقعی کے نہیں بہت شکریہ یہ مائکس